بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اسلامی وظیفہ افشل میں آپ سب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ پریشانی اور مصیبت سے نجات دے اور جتنی بھی رکافتیں آپ کی زندگی میں حائل ہیں وہ سب دور ہو جائیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ باوسیر ایک بہت ہی تکلیف دے بیماری ہے اور کافی لوگ اس کا علاج بھی کرواتے ہیں لیکن انہیں آرام نہیں آتا تو اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا روحانی عمل بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ وزوجل آپ کو باوسیر سے نجات مل جائے گی مجھے یہ عمل میرے چینل پر کمیٹس میں ایک دوست نے بتایا سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں جو وطر پڑھتے ہیں اس میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس کے طریقے کار یہ ہے کہ جب آپ عشاء کے وطر کی پہلی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافرون پڑھیں دوسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ فلک اور تیسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں یہ عمل آپ کم از کم ایک افتہ کریں تو آپ کو آرام آ جائے گا ایک دفعہ دوبارہ بتا دو کہ آپ نے عشاء کے وطروں میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافرون دوسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ فلک اور تیسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ ناس پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عزوجل جب آپ یہ ایک ہفتہ تک عمل کریں گے تو آپ کو آرام آ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ